پکرائیا ریل حاصل ماملے میں روز نینے خلاصے ہو رہے ہیں اور اسی کرم میں بحار پولیس کے ہاتھ کچھ ایسے لوگ لگے ہیں جن کے بیانوں کے مطابق کانپور کی پکرائیم جو ریل حاصل ہوا تھا وہ سرچکل سٹرائک کا بدلہ تھا تیل درگٹنا کے ماملے میں تین لوگوں کو غرفتار کر لیا گیا ہے ان میں سے ایک آروپی نے سویکار کیا ہے کہ ٹریک پر بلاسٹ کرنے کی وجہ سے درگٹنا ہوئی تھی اس حاصل کے پیچھے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ہاتھ ہونے کی شنکہ ہے یوپی کے آتنک روڈی دستے نے بتایا کہ آروپی موٹی لال پاسوان نے سویکار کیا ہے کہ اس نے پریشر پوکر میں بارود بھر کر اسے ٹریک پر بچھایا تھا بتا دیں گے پچھلے سال نومبر میں اندور پٹنا ایکسپریس کانپور سے سو کلومیٹر دور پکھرائیہ میں ٹریکس اتر گئی تھی جس میں ایک سو پچاس لوگ مارے گئے تھے بتایا جوہرائے کہ موٹی لال پاسوان نے قبول کیا ہے کہ ایک دس لیٹر کے پریشر پوکر کو آئی ای ڈی یعنی کی ایک ویسکوٹک ڈیوائس کے روپ میں تیار کیا گیا تھا بیس نومبر کو حاظتے کے بعد پشاسن کس بات کا شک تھا کہ یہ سب ٹریک موہی گڑبڑی کی وجہ سے ہوا ہے جنریل حاظتو کا ذکر کیا گیا ان میں سے اندور پٹنا ایکسپریس اور سیالدہ اجمیر ایکسپریس والے حاظتے شامل ہیں وہیں ٹائمس آف انڈیا کی خبر کے مطابق ایک خوفی عدکاری نے بتایا ہے کہ پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نے سوچکل سٹائک کے ترنت بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے آروپیوں کو کچھ کرنے کو کہا تھا آروپیوں کو آئی ایس آئی کے مشمشل ہدا سے پیسے ملتے تھے ہدا نیپال کا ہی ہے وہ دو سال پہلے دبائی گیا تھا نیپال اس وقت ہدا کو دبائی سے واپس لانے کی کوششوں میں لگا ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو